مولیٹر میں ایک بار پھر خوش آمدید خواتین پر گھرے لو تشدد کے واقعات انہونی بات نہیں ہے تو وہیں اس کی نت نئی شکلیں بھی سامنے آتی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کے ایوانے بالا سینٹ نے اس کے قلاب بلکی منظوری دے دی ہے یہ جرائم کو کس حد تک روک پائے گا اور اس کے اہم نکات کیا ہیں یہ جانتے ہیں راشدہ سوید سے خواتین کئی اقسام کے تشدد کا شکار ہیں مار پیٹ، گنجا کیا جانا چہرے یا جسم کو تحضاب ڈال کر جھرسا دینا اور نہ جانے کیا کچھ زیادہ واقعات گھرے لو تشدد کا نتیجہ ہیں سینٹر نیروفر بختیار نے حال ہی میں گھرے لو تشدد سے تحفظ کا بل دو ہزار بارہ سینٹ میں پیش کیا جس کی منظوری دے دی گئی ہے بل میں تشدد کی شکار خواتین کو عدالتی آرڈر کے تحت تحفظ دیا جا سکے گا پیک پٹیشن ڈال سکتے ہیں اور آپ انہیں کہیں کہ ہمیں پروٹیکشن ہمیں حفاظت چاہیے کیونکہ یہ آدمی جو ہے یا تو ہمیں تنگ کر رہا ہے یا تشدد کر رہا ہے یا ہمیں ڈر ہے کہ یہ تشدد کرے گا تحفظ دینے کے عدالتی احکامات کی ایک بار خلاف ورزی پر کم سے کم چھ ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی جبکہ دوسری بار ایسا کرنے پر کم سے کم دو سال قید بھگتنے کے ساتھ دو لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا قانون کا اطلاق اسلام آباد اور اس کے نواہی علاقوں میں ہوگا کورٹس وغیرہ کو عادت یہ ہے کہ جب تک خون نہ نکلے ہڈی نہ ٹوٹے تو ان کو لگتا ہے تشدد نہیں ہوا اب اس میں ایکنومک اور ایموشنل ابیوز بھی شامل ہے اس سے قبل گھرے لو تشدد سے تحفظ کے بل کی منظوری دو ہزار نو میں قومی اسمبلی نہ دی لیکن یہ سینٹ تک نہ پہنچ پایا حالیہ بل کی منظوری پہلے ایوان بالا نے دے دی ہے اور اب اسے قومی اسمبلی میں لائے جائے گا کیمرمن شہزاز رفیق کے ساتھ راشتہ شویب جیو نیوز اسلام آباد اس کی فیل پر بات کرنے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ناشنل کمیشن آن دہ سٹیٹوس آف ومن کی رکنہ ڈاکٹر فوزیہ سائیز سے ڈاکٹر صاحبہ بتائے گا خواتین کو جن مسائل کا سامنا رہتا ہے آپ کے خیال میں یہ بل اس پر کس حد تک پورا اترتا ہے دیکھیں میں سمجھتے ہوں کہ بہت یہ ایک اہم قدم ہے مسائل تو گھریلو تشدد تہاشا کامن ہے اور ہر رینج کے ہلکے رینج کے بھی ہیں اور بہت سویر بھی ہیں میں سمجھتے ہوں بہت ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے جب اوپر سے حکومت یا پالیمان ایک یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ گھریلو تشدد جرم ہے تو وہ ایک بڑی ایک ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ابھی جب یہ ایک قانون کی صورت میں آ جائے گا تو میں سمجھتے ہوں کہ پروٹیکشن کے لیے ایک عورت جو ہے وہ اپروچ کر سکے گی کورٹ کو اور ایک اسرٹ کر سکے گی اس کے علاوہ ایک اور بل آئے گا تشدد کے اوپر اسی طرح گھریلو تشدد کے اوپر جو پاکستان پینل کورٹ کی ایک ترمیم ہوگی تو یہ دونوں بل مل کے میں سمجھتی ہوں کافی حد تک اس ایشو کو کنٹرول میں کر سکیں گے فوزید سعید صاحب آپ نے اس طرح سے کہا اور سب ہی یہ بات جانتے ہیں کہ گھریلو تشدد ہے وہ بہت ہی عام ہے یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس بل سے خواتین کو مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے میں مزید کن کوششوں کی ضرورت ہے دیکھئے اس میں یہ والا جو بل ہے نا اس میں تھوڑا سا اس کی انویسٹیگیشن کا بھی ہے اس میں جو تنظیم عام طور پر گھریلو تشدد کے اوپر کام کرتی ہیں عورتوں کی مدد کرتی ہیں اس کو بھی لاؤ کے پیروکار کے اندر لائے گیا ہے پیرامٹرز کے اندر لائے گیا تو ان کے رائٹس بھی ہیں ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی کیس کو فالو کر رہے ہوتے تھے تو پولیس کئی بار ہمارے پیچھے پڑ جاتی تھی تو اس کی پروٹیکشن بھی ہے پھر اس میں ایک پروٹیکشن کمیٹی ہے جس میں ایک پروٹیکشن آفیسر اس کا سیکٹری ہوگا ایک ڈاکٹر ہوگا ایک سائیکالوجسٹ ہوگا پھر اس میں کوئی خواتین پولیس والی سینئر افیشلز ہوں گی اور سرویس پروائیڈر جو سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ قانون کو implement کرنا مشکل ہوتا ہے اب جو ہم قوانین لارہے ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی بناوٹ میں ہی ہم implementation اس طرح سے ڈالے کہ وہ ہمیں implement کرنا اتنا مشکل نہ ہو تو یہ جو سب لوگ ہوں گے یہ ایک عورت اکیلی نہیں ہوگی کہ صرف کورٹ میں جائے اور دھتکے کھائے یہ پوری ایک کمیٹی جو ہے اس کے گرد ہم نے بنائی ہے کہ وہ اس کو ہیلپ کرے گی بعد میں اگر آرڈرز جو ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے تو یہ کمیٹی ایک بڑے سینئر لیول کی اوپر ہے جو ہیلپ کرے گی تو آگے کوشش یہ ہمیں کرنی ہے کہ پورا سپورٹ نیٹ ورک لے کے چلے ہم صرف یہ نہ کہیں کہ یہ جرم ہے اور یہ جرم نہیں ہے پورا اس کی جڑے بہت گہری ہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس میں سوال سوال یہاں پر آتے ہیں آپ نے کہا کہ کمیٹی ہوگی اور implementation کے لیے نیٹ ورک ہوگا تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا اسے بل میں یہ بات بھی سامنے کے لیے یہ خاتون کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا تشدد کر رہا ہے یا ڈر ہے کہ تشدد کرے گا یا یہ بھی کہ بچے اس کے چھینکر لے جائے گا یہ باتیں بھی اس میں لکھی ہوئے کافی سنگین مسائل ہیں اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ بل جو ہے منظور کے قانون بنتا ہے خاتون پھر کیا کرے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا اسے کیا کرنا ہوگا جب یہ قانون بن جائے گا وہ کوٹ میں پٹیشن ڈالے گی کوٹ میں آپ جیج سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ گھرے لو تشدد ہو رہا ہے اور اس کی definition دی رہی ہے اس میں قانون میں گھرے لو تشدد ہو رہا ہے یہ آدمی ہے جس سے مجھے ڈر ہے اور میں اسے حفاظت چاہتی ہوں تو بہت سے دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے شادی کے بعد سیپریٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ abuse ہوتا ہے تو جو خانون وہ پھر بھی اس کو حراس کرتا رہتا ہے یا اس کے گھر والوں کو جا کے حراس کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایک عورت کوٹ میں جا کے کہہ سکتی ہے کہ ابھی میں سیپریٹڈ ہوں یا میں divorce کا فائل کیا ہوا ہے میرے بچوں کو اٹھا کے لے جائے گا یا مجھے دھمکاتا ہے آپ اسے کہو کہ میرے گھر کے اتنے اتنے کلومیٹر میں یہ نہ آئے یا جہاں میں جوب کرتی ہوں یہ میرے کام کے اوپر نہ آئے تو اس طرح کا آرڈر کوٹ جو جج کو کافی اس میں مراد دی گئی ہے کہ وہ جیسے بھی اس کے حالات ہو اس کے حساب سے وہ انٹرم آرڈر لکھے گا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی دیر تک یہ میرا آرڈر چل رہا ہے اس کے بچوں کو وہ آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا یا اتنا خرچہ دے گا اس کا مینٹیننس بھی وہ لے سکتا ہے تو کافی گنجائش ہے اس میں کہ جج اس کی سرکمسٹینسز کے مطابق فیصلہ کرے اور جو پروٹیکشن کمیٹی ہے یہ پھر انشور کرتی ہے جب جج جب یہ آرڈر دیتا ہے تو آپ کے لوکل تھانے میں بھی جمع ہو جاتا ہے اور جو پروٹیکشن کمیٹی وہاں بھی جمع ہو جاتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم صرف ایک فیصلے کی بات نہیں کر رہے اب ہم پورا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس میں دو تین جگہ سے اس عورت کو سپورٹ ملے ڈاکر فوزین صاحبہ گھرلو تشدد کے علاوہ بھی اور مسائل ہیں جو کہ خواتین کو درپیشیں خاص طور پر دیری علاقے جہاں علاج مالجے اور تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں آپ کے خیال میں حکومت کو کس طرح سے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے میں سمجھتا ہوں یہ ترجیحات میں سے ایک بڑی ترجیحات میں سے ایک بننی چاہیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کرائیسس بہت رہتا ہے کبھی بجلی کا کبھی پانی کا کس چیز کا تو اس کی وجہ سے پھر عورتوں کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہو جاتا ہے ابھی اس دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار سال میں کم از کم عورتوں کا لیجسلیٹیو ایجنڈا کافی سامنے آیا میں سمجھتی ہوں عورتوں کی ترقیاتی نیڈز بھی اسی طرح سامنے آنی چاہیے اور بہت لوگ ہے ہیلپ کرنے والے تنظیمیں بھی ہیں جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تعلیم پہ ہیلتھ پہ لگاؤ نیت کی بات ہے تھوڑا ایسا ترجیحات میں اس کو شامل کریں میں نے سمجھتی ہی اتنا مشکل ہے اگر ٹھیک سے اس کو کیا جائے اور یہ ٹیم بنا کے کھیلنا پڑے گا جس طرح میڈیا نے اب بہت ہائلائٹ کرنے شروع کر دیئے اسی طرح خواتین خود بھی آئے آگے حکومت بھی آئے اپوزیشن بھی آئے جب تک سارے فیکٹرز نہیں آئیں گے تو ہم ان کو ایک دم سے لیپ فورڈ جو ہم جانا چاہے وہ نہیں کر پائیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ جیو نیوز سے بات کرنے کے لئے